موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناجرین نکتہ میں خوش آمدید یہ اس شخص کی دازتان ہے جس نے بنا کسی جرم کے اپنی آدھی زندگی قید میں گزاری پھر قسمت کا ستارہ ایسا چمکا کہ قید سے نکلنے کے بعد وہ عظیم سلطنت عثمانیہ کا حکمران بن گیا اسے قبل کئی بہترین اور بڑے نام سلطنت عثمانیہ میں گزرے لیکن اس شخص نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے عوام کے دلوں پر راج کیا یہ شخص کون تھا اسے اتنے سال قید میں کیوں گزارنے پڑے اور اس کیسے اسے رہائی کیسے ملی یہ سب اور اس سلطان کی زندگی کی مکمل داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے ناظرین یہ شخص تھا سلطنت عثمانیہ کا 26 سلطان جسے تاریخ سلطان مصطفیٰ سالس کے نام سے جانتی ہے سلطان مصطفیٰ سالس 28 جنوری 1717 کو عدرنہ کے محل میں پیدا ہوئے سلطان مصطفیٰ سالس 23 عثمانی سلطان احمد سوئیم کے فرزن تھے ان کی والدہ کا نام مہرشاہ قادین تھا ستنہ سو ویس میں سلطان مصطفیٰ سالس اور ان کے بھائی شہزادہ سلمان محمود اور باعزید کے لیے پندرہ دن کے ختمہ کی بہت بڑی تقریب مناکت کی گئی ستنہ سو تیس میں پچونہ خریل کی بغاوت کے بعد سلطان مصطفیٰ سالس کے والد سلطان احمد کو تخت سے ہٹا کر سلطان مصطفیٰ سالس کے چچازاد بھائی سلطان محمود اول کو تخت نشین کر دیا گیا جیسا کہ سلطان محمد فاتح کے بنوائے ہوئے عثمانی قانون کے مطابق اگلا بننے والا سلطان یہ اختیار رکھتا تھا کہ وہ تخت کے بعد باقی دعویداروں کو یا تو قتل کروا سکتا ہے یا پھر ان کو قید میں ڈال سکتا ہے سلطان محمود اول نے تخت نشین ہونے کے بعد سلطان مصطفیٰ سالس اور ان کے والد اور بھائیوں سب کو توپ کاپی محل میں قید کر دیا سلطان مصطفیٰ سالس کے چچازاد بھائی عثمان سوئیم کی وفات کے بعد جو کہ سلطان مصطفیٰ دوئیم کے بیٹے تھے مصطفیٰ سالس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور مصطفیٰ سالس کو تیس اکتوبر سترہ سو چھپن کو تخت نشین کر دیا گیا سلطان مصطفیٰ سالس سلطنت عثمانیہ کے چھبیس میں سلطان بنے اور دین اسلام کے ایک سو پانچ میں خلیفہ سلطان مصطفیٰ سالس کی زندگی قید میں گزری تھی اسی لیے سلطان مصطفیٰ سالس کو سلطنت کے امور کا اتنا علم نہ تھا پر سلطان مصطفیٰ سالس کی فطرتی صلاحیوں نے سلطان مصطفیٰ سالس کی سلطنت کے امور کا تجربہ نہ ہونے کی کمی کو پورا کر دیا تخت نشین ہونے کے فوراں بعد ہی سلطان مصطفیٰ سالس نے عدل و انصاف قائم کرنے کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی سلطان مصطفیٰ سالس نے استمبول میں خوشحالی بڑھانے کے لیے بہت سے اقدامات سر انجام تھیے سلطان مصطفیٰ سالس نے روبے کی قیمت یعنی کہ سکے کے نظام کو منظم کیا اناج کے بڑے زخیرے بنائے آبی زخیرے برقرار رکھے اور ایک سخت مالی پالیسی قائم کی جس کے ذریعہ عوام میں خوشحالی آئی سلطان مصطفیٰ سالس نے اکثر سفر کیا اور جانچ پر تال کی کہ آیا ان کے نافذ کردہ قوانین پر عمل درامت کیا جاتا ہے یا نہیں سلطان مصطفیٰ سالس بادشاہ فریڈک عظیم کی جنگی مہارت و حکمرانی سے بہت متاثر تھے اور 1761 میں پروشیا کے ساتھ امن معاہدہ قائم کیا فریڈک ہیس برگ کے خلاف اتحاد کرنا چاہتے تھے اور سلطان مصطفیٰ سالس اپنی ریاست اور فوج کو جدید بنانا چاہتے تھے سلطان مصطفیٰ سالس نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے پیرس اور لندن کی بجائے برلن میں اپنے افسران کی بھرتی کو ترجیح دی 1763 میں دونوں ممالک نے پہلی بار اپنے سفارتکاروں کا تبادلہ کیا کوجہ رجب پاشا 1763 تک عظیم الشان سلطنت کے وزیر آسم رہے تخت نشین ہونے کے بعد سلطان مصطفیٰ سالس نے رجب پاشا کو سلطنت کا وزیر ہی دہنے دیا جو کہ سلطان سوئم کے دور حکومت میں بھی وزیر کے فرائض تر انجام دے رہے تھے رجب پاشا سلطنت کے وزیر آسم تھے اور انہوں نے اپنی عالی صلاحیتوں سے سلطنت عثمانیہ کو خوب فروغ دیا رجب پاشا اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے روز اور آسٹریہ کی دشمنی سے محفوظ رکھنے کے لیے دوسری ایسائی مملکتوں سے اتحاد قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے رجب پاشا نے سلسلے میں سویڈن، ڈنمارک اور پروشیا کے ساتھ اتحاد قائم کیا لیکن کفکاز پر روس کے بھڑتے ہوئے اسرورسوخ اور پولنڈ پر قابو پانے کے اس ارادے نے عثمانیوں اور روس کے مابین کشیدگی پیدا کر دی رجب پاشا کی وفات کے بعد سلطان مصطفیٰ سالس نے سلطنت کی امور کی باگ دوڑ خود سنبھال لی رجب پاشا کے جانشین محسنزاد محمود پاشا نے بھی قیام امن کو ترجیح دی سلطان کی توقع تھی کہ اس سے آسانیہ حاصل ہوں گی اور روسیوں پر فتح حاصل ہوگی لیکن حقیقت میں عثمانی فوج ایک طویل جنگ کے لیے تیار نہیں تھی جنگ کے دوران فرانسیسی افسر فرانسو بیرن ڈی ٹوٹ کی مدد سے فوجی اصلاحات کی گئی ان میں آٹلری کور کی جدیدکاری اور 1773 میں نیول انجینرنگ سکول کی بنیاد شامل تھی سلطنت عثمانیہ کے لیے یہ جنگ تباہ کن تھی روسی فوجوں نے کریمیاں رومانیاں اور بلگاریا کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا سلطان مصطفیٰ سالس نے فاتح مسجد سمیت بہت سی یادگار امارتوں کی تعمیر کروائی سلطان محمود فاتح نے جو مسجد کسٹنطنیہ کی فتح کے بعد تعمیر کی سلطان مصطفیٰ سالس نے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی اس کے ساتھ سلطان مصطفیٰ سالس نے لالے کی مسجد کمپلیکس بھی تعمیر کروایا سلطان مصطفیٰ سالس نے 1766 اور 1767 کے زلزلوں کے بعد دیگر تعمیراتی منصوبیں بھی شروع کروائے ناظرین جیسا کہ اس سیریس کی قس نمبر پچیس میں ہم نے بیان کیا کہ سلطان عثمان سوم کو شائری اور موسیقی پسند نہیں تھی اس لیے سلطان عثمان نے سارے موسیقاروں کو محل سے نکال دیا تھا مگر سلطان مصطفیٰ سالس کو شائری پسند تھی سلطان مصطفیٰ سالس ایک شائر بھی تھے ان کی شائری جہانگیر کے تخلص کے ساتھ لکھی جاتی تھی سلطان مصطفیٰ سالس کے ایک شیر کا ترجمہ کچھ یوں ہے یہ دنیا برباد ہو چکی ہے حتیٰ کہ ہمارے ساتھ اس کی صحتیابی کے بارے میں مت سوچو یہ ایک ناکس قسمت ہی تھی جس نے طاقتور کو فوش اشاروں سے پہنچا دیا اب مشتد افراد نے شاہی محل عباد کر لیا اب یہ عبدی خدا کی رحمت ہے جو ہمارا کاروبار چلاتا ہے سلطان مصطفیٰ سالس نے پانچ شادیاں کی سلطان مصطفیٰ سالس کی بیویوں کے نام مہر شاہ سلطان، اینہت خاتون، ادلی شاہ خاتون، رفت خاتون، مہری شاہ خادین تھا سلطان مصطفیٰ سالس کے دو بیٹے تھے ایک سلیم سوئم جبکہ دوسرے شہزاد سلطان محمد سلطان مصطفیٰ سالس کی ساتھ بیٹنیاں بھی تھیں سلطان مصطفیٰ سالس بیماری کی وجہ سے بروز جمعہ 21 جنوری کو 1774 کو توپ کافی کے محل میں اس دنیا سے رخصت ہوئے سلطان مصطفیٰ سالس کو اسطنبول میں واقعے لالیلی مسجد میں سلطان مصطفیٰ سالس کے بنائے ہوئے مقورے میں سپرد خاک کیا گیا سلطان مصطفیٰ سالس کے بعد سلطنت عثمانیہ معاشی اور انتظامی مسائل سے دو چار رہی اور زوال کی طرف گامزن ہوئی ناظرین آپ کو اس سیریس کی یہ قصد کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس سیریس کی باقی ایک ساتھ بھی دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے